نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بعد فاعوو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیلہبا انکم الرجسا اہل البیت ویطاہرکم تطہیرہ صدق اللہ العظیم و مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صاحب الجماد و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نبیر القمر لا يمکن فناؤ کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگتوی کسا مختصر بہت مشکور شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خطیب اہل سنت سرمایہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد مقصد اللہ چشتی صاحب برقتهم القدس کیا آپ تشریف لائے میں ان کا بہت مشکور بزم کی جانب سے اللہ رب العزت ان کی عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے حضرت صاحب نے مجھے کلام کا حکم دیا پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا اور حافظ مسلم سحیلہ تاری صاحب نے بھی اس کا حکم فرمایا میں اسے کوشش کروں گا بہت تھوڑے وقت کے اندر ٹائم کو منحوز خاطر رکھتی ہوئے ساتی آٹھ منٹ کے اندر اپنی حاضری مکمل کروں گا اس کے بعد نشاء اللہ قبلہ کو خطاب مل جائے گا میں ایک دے دوں گا ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ حدیث پاک سے میں اس قلام کا آغاز کرنے لگا ہوں ترمزی و مسلم نے اس حدیث کو لکھا ہے حضرت صاحب حضرت ابو بکر صدیق حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہائس کی رابی آپ فرماتے ہیں اور حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب نماز فجر کے لیے مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں آپ کو مکان ملتا جناب سیدہ تییبہ تاہرہ زاکرہ عالمہ فاضلہ قاریہ جناب سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا آپ میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے خطبہ میں آئیت پڑی آپا آپ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے الصلاة یا اہل البائیتی انما یرید اللہ لیوزہبا انکم الرجسہ اہل البائیتی ویتاہیرکم تطہیرہ حضور علیہ السلام یہ لفاظ فرما کر اور پھر نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہوتے مسجد نبوی کے اندر میں اسی کلام سے اپنا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیعت سے پیار کرے گا وہ جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا تو پھر حدیث حق ہے سچ ہے میرے آقا کا فرمان اس میں کوئی شک نہیں سارے اٹھاؤ ہاتھ اور کلام پڑھنے کی سادت حاصل کروں گا کہ پنجتن دی غلامی نے بڑا مان بتایا ہے میں پنجتن کا واسطہ دیتا ہوں اتنی وقت کے اندر جب تک کلام جاری رہے کسی کے ہاتھ لیچے نہ ہو اس عقیدہ سے ہاتھ اٹھائیں کہ ہم پنجتن کی غلامی میں غلاموں کی فریصے میں آ جائے ہماری حاضری پکمل ہوتا ہے ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا مل کے پڑھنا ہے جو پنجتن کے دھرانے کا غلام ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اسی طرح سادھ پڑھتا رہے گا پنجتن دی غلامی نے بڑا مان بدھایا ہے سادھا مان بدھایا ہے پنجتن دی غلامی نے بڑا مان بدھایا ہے بٹا گل بچ غلامی دا بٹا گل بچ نہ کری دا بٹا گل بچ نہ کری دا سادھا مان بدھایا ہے پنجتن دی غلامی نے بڑا مان بدھایا ہے اوہ حضرت عبداللہ بن عمر سے نہ پوچھ لیں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے اب حضرت امام حسن کے ساتھ مدینے کی گلی میں قبلہ کھیل رہے ہیں حضرت امام حسن نے فرمایا عبداللہ بن عمر تو بھی ہمارے گھر کا نوکر تیرا باپ بھی ہمارے گھر کا نوکر تیرا باپ بھی ہمارے گھر کا نوکر حضرت عبداللہ بن عمر آپ پہنچیں اپنے بابا کی بارگاہ میں حضرت عمر کی بارگاہ میں قبلہ جاں کے ارزو کرتے ہیں حضرت بلاشان حضرت امام حسن نے یہ بات کہی ہے کہ تُو بھی ہمارے گھر کا نوکر تیرا باپ بھی ہمارے گھر کا نوکر جسے بات سمجھ آئیے وہ کہیں سبحان اللہ حضرت عمر نے کہا اچھا کاغذ اور پینسل ساتھ لی کاغذ پینسل ساتھ لے کے پہنچے تھے میرے پاک امام کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جا کے ارزقی سونے آل اجپالا آپ نے یہ بات یہ جملہ فرمایا میرے پاک امام نے کہا ہاں میں نے یہ فرمایا ہے میں نے یہ فرمایا توجہ میری طرف بڑی مربانی ہے حضرت عمر آپ نے کاغذ اور پینسل میرے پاک امام حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاصل کی ارزقی سونے آل اجپالا کریمہ اس پر جستخد کر دیجئے سغنیچر کر دیجئے لچھ دیجئے میں بھی آپ یہ گھر کا نوکل میرے بچڑے بھی آپ کے گھر کے نوکل حضرت عمر نے سغنیچر کروائے سغنیچر کروا کے اپنے اہل و یال اپنے گھر والوں کے پاس پہنچتے ہیں میں جلدی جلدی وقت کو دیکھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں اپنے گھر والوں سے جاتے کہاں سنو یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے مرنے کے بعد میری کپر میں رکھ دینا اہل و یال نے سوال کیا وہ کیوں فرمایا یہاں امام حسین نے دکھا ہے کہ تو بھی ہمارے گھر کا نوکل تیرا باپ بھی ہمارے گھر کا نوکل حضرت امام نے سغنیچر کیے ہیں کیونکہ قبر میں فرشتی آئیں گے سوال جواب کریں گے میں فرشتوں پہ دکھا سکنگا فرشتوں مجھے ہاتھ نہ لگانا مجھے ہاتھ نہ لگانا جہاں تو لکھا ہے میں آلِ نبی کا نوکل ہوں فخر کے ساتھ سینہ چڑھا کر کے ہاتھ اٹھا کے کہیے درا کہ میں پنچ تندی غلامی نے پٹا گل وچھ نہ کری دا سیدانہ پایا ہے پنچ تندی غلامی نے سفیان بھائی خیدان بھائی پانچ تند ہے کیا اب پانچ تند کی بات کرتے ہیں آقا کی چادر مبارکہ چادر مبارکہ میں جنابِ حضرت علی المرتضان جنابِ سیدہ فاطمہ تلزہرہ جنابِ حضرتِ امامِ حسن جنابِ حضرتِ امامِ حسین یہ پانچ تند پھر میرے حضور نے فرمایا میں علی فاطمہ حسن حسین ہر حالت میں مسجد میں تاقل ہو سکتے ہیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پانچ تند پاک اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پانچ تند پاک اللہ حضرت سے نہ پوچھ لیں ارے کیا بات رزا میرے اللہ حضرت پہ ہاتھ بلند ہونے چاہیے ارے کیا بات رزا اس چمنستانِ قرم کی کیا بات رزا ارے اس چمنستانِ قرم کی زہرہِ قلی جس میں حسین اور حسن بھی پڑی شان بدھول دیئے او بیٹی رشول دیئے ماں حسن حسین دیئے کی رنٹ باپ آئے پانچ تند پاک اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے ارے اسے دھرِ زہرہ پہ کال دیتا ہے ارے اگر تمہیں مشکلیں کھیر لیں تو عقیدت سے پکار یا محمد یا علیو یا فاطلہ یا حسن یا حسین ارے یہ وہ نام ہے جو شجرِ کھال دیتا ہے اے چونیا پار دے دے جو چاندے کر دے دے اے چونیا پار دے دے جو چاندے کر دے دے زہرہ دے لانا نے زہرہ دے لانا نے ہر مکتر جایا ہے کیوں کہ رزق دیتے ہیں مان دیتے ہیں حسنتِ دل نکال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مان دیتے ہیں حسنتِ دل نکال دیتے ہیں اور میں بھلا کسی سے کیوں مانگو ارے مجھے تو سب زہرہ کے لان جسے دھرِ زہرہ سے ملتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا فخر کے ساتھ مان کے ساتھ ارے مجھے تو سب زہرہ کے لال دیتے ہیں اُچھی شانِ علی دیئے حق سجدِ ولی دیئے لج پال نبی جشنو بشتر تلٹایا ہے کہ وجہِ تظیمِ حرم ہے کہ ولی یاد آئے حاجی کا مقصد ہے کہ حاجی کو چلی یاد آئے میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی اس لیے کہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی علی یاد آئے بڑا مان آخری بات کر کے جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی نس سے حضر صاحب ثابت کر دوں پانچ تن پاک چار یاروں کے نسبت سے پانچ تن پاک ہے کیا پانچ تن پاک ارے جنہیں اللہ جن کی پاکی قرآن میں بیان کریں اور اللہ جنہیں قرآن میں جن کی لیے مبتت کا حکم دیں وہ پانچ تن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ تن پاک بڑی 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 محبت کے ساتھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انیس حروف کی نسبت بڑی حکمت کے ساتھ یہ نام رکھے گئے محمد کے حرف گنیہ ذرا چار گنتی شمار کرنی ہے محمد کے حرف چار چار علی کے حرف تین چار اور تین کتنے ہوئے پھر حسن کے حرف تین سات اور تین کتنے ہوئے پھر حسین کے حرف چار ساتھ اور چار کتنے ہوئے چودہ اگر میرے نبی کی بیٹی پر بیٹی کی سدھ پر بھی ارے آپ کے ہاتھ شان سے نہ اٹھیں میرے نبی کی بیٹی کی شان بیان کرنے والا ہوں فاطمہ کے حرف پانچ پانچ چودہ اور پانچ کتنے ہوئے قرآن کی نص سے ابتدائی آیت سے پتا چل گیا کہ بنجدن پاک یہاں بھی آ گئے پھر فخر سے آخری دمہ ہاتھ اٹھا کے کہ بنجدن دی غلامی نے جنا من آدھار کے میں پلے آند بار کے میں اکرم دے پاکا نے بڑا کرم کم آیا اے پنجدن دی غلامی نے بڑا مان بتایا بڑا امان بتایا تیرے در کا بکاری ہوں محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا آخری شیر محتاج نہیں ہوں میں قبلہ آپ کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا صدقہ مجھے ملتا ہے بہت ارے آل نبی کا جسے صدقہ ملتا ہے محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا صدقہ مجھے ملتا ہے ارے بہت آل نبی کا اس در کا بکاری ہوں اس در کا بکاری ہوں ارے قسمت کا دھلی ہوں قسمت کا جنی ہوں میں بندہ حسین ابن علی میں بندہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ میری حاضری تھی پانچ تن پاک کے حوالہ سے حواضری بڑی طویل تھی لیکن میں نے وقت کو منوزخہ تر رکھا ہے اپنے شاڈول کو بچایا ہے بلا تخیر میرے کلام کا دریان دوران میرے استاد محترم تشریف لائے قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم سحیل قادری اتاری صاحب برقات ام القدسی آپ تشریف لائے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش حمدید کہتے ہیں بلا تخیر میں قبلہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں فاضل ناجوان بین شریع الہان مسئل کے اللہ حضرت کے ترجمان قادیانیوں کے سینے میں تیر میری مراد قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسد اللہ چشنی صاحب مداز اللہ العالی نعروں کی گونج میں دعوت دینا چاہتا ہوں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جب تک سارے بازوں نہیں اٹھیں گے نعرہ یہی لگتا رہے گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ گوسی جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد اسد اللہ چشنی صاحب مداز اللہ العالی آپ آئیں اپنے منفوضات سے ہمارے قلوب و ازہان کو روشن فرمائیں